اسلام علیکم میں ہوں تاب شمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام کھیل کر جیت ورلڈ کپ کا گرین شٹس کے لیے اہمارکہ پاکستان کی جیت کو یقینی بنانے کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے جنوبی افریقی کوچز اپنی ہی ٹیم کے خلاف پلاننگ میں مصروف ہیں ورلڈ کپ میں اگوانستان سے شکست کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم نے ایک دن آرام کیا اور بودھ کی شام چنائے کے چند مورا اسٹریڈیم میں جنوبی افریقہ کے خلاف میچ کی بھرپور تیاری میں نیکشن دکھائی دیئے ٹرنمنٹ میں جگہ برقرار رکھنے کے لیے گرین شٹس کو میچ جیتنا ہر صورت ضروری ہوگا تو دوسری جانے پاکستان ٹیم کے بیٹنگ کوچ کھلاڑی اور کپتان پر امید ہیں اور انہیں اس بات پر اعتماد ہے کہ ورلڈ کپ کا سفر مشکل ہے مگر ناممکن نہیں 1992 کی چیمپئن ٹیم کو اگوانستان کے ہاتھوں چنائے میں شکست سے دو چار ہونا پڑا لیکن پریس کانفرنس کے دوران کپتان قومی کرکٹ ٹیم بابر آزم پر امید تھے اور انہوں نے اس حوالے سے کہا ورلڈ کپ کا سفر اب بھی گرین شٹس کے لیے ختم نہیں ہوا ہے وہ مزید بولے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ آنے والے میچز میں اپنی گلتیوں پر کام کریں گلتیاں نہ دو رہے ہیں تاکہ مضبط نتائج سامنے آئے اور سیمی فائنل میں جگہ بنا سکے ہم کوشش کریں کہ اینڈ تک جو ہماری بیسٹ کرکٹ ہوگی وہ کھیلیں اور ابھی کافی میچز ہیں ہم کوشش کریں گے اگر جیتنے بھی میچز ہیں اس کو جیتنے کی کوشش کریں اور اپنی جو مسٹیکس ہیں اس کو آورکم کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ اینڈرو پٹنگ نے کہا کہ پاکستان کا اب بھی چانس موجود ہے البتہ جنوبی افریقہ بہترین فارم میں ہے ہمیں اس کے خلاف بہترین کھیل پیش کرنا ہوگا ہمیں مستحقم پلیننگ کے ساتھ میدان میں اترنا ہوگا لہٰذا میچ کی ہر بال اور مقابلہ انتائی دلچسپ ہوگا ہمارے لگا only روژ زیر تاستان کو شکتا ہے ہمارے کوشش کریں گے باہترین ہوگا ہے ہم ہمیں 중에 نمی من کی بیترین کاری ہم نمی من بدونے شکل کو شکتا ہے بیٹھے ڈیوٹ چیز ہمارے کاری ہمیں نمی من بدونےiger ہمیں ڈیوٹ چیز ہمیں بے ہمیں کتا ہے جہاں کپتان اور بیٹنگ کوچ پروید ہیں اور ورلڈ کپ کا سفر کے حوالے سے گرین شٹس کو ان کی جیت یقینی دکھائی دے رہی ہے تو دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ پاکستانی میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اپنر بیٹر عبداللہ شفیق نے اس عظم کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ورلڈ کپ کا سفر اب ختم نہیں ہوا ہے پاکستان ٹیم کے پاس آگے بھی میچز موجود ہیں ہمیں اپنی گلتیوں پر کام کرنا ہوگا مضبط انداز سے خیل کو پیش کرنا ہوگا تاکہ پاکستان ٹیم اچھا خیل پیش کرے نتائج ہمارے حق میں آئے اور سیمی فائنل میں ہم جگہ بنا سکیں جو بھی کرکٹ پیچھے ہم کھیلیں کوشش کر رہے ہیں ان سے لرن کریں اور جو نیکس آنے والے میچز ہیں ان پر فوکس کریں اور ان میں اچھا کریں جب ہم اپنا بیس دکھائیں گے میں بھی تب ریزلٹ ہ ہماری فیور میں ہیں انشاندہ آنے والے میچز ہیں اور یہی کوشش کریں گے کہ سب ہی ڈپارٹمنٹس میں اچھا کریں جیسے فیلڈنگ بولنگ اور بیٹنگ قومی کرکٹ ٹیم کا آئی سی سی مینز ورلڈ کپ کا دوسرے راؤنڈ کا سفر جاری رکھنے پر کپتان کا اعتماد کھلاڑیوں اور کوچس کے بیانات اس بات کی اقاسی کر رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا حدف اب بھی ورلڈ کپ کے فائنل میں جگہ بنانا ہے مگر جمعے کے روز ہونے والے مقابلے میں جہاں بابر این کمپنی کے لیے اہم ہے تو دوسری جانب ماضی کا ٹریک ریکورڈ اس بات کے بلکل برعکس ہے تہم بات کی جائے تو پاکستان کرکٹ ٹیم اور جنوبی افریقہ ایک روزہ مقابلوں میں بیاسی مرتبہ آمنے سامنے آ چکے ہیں جہاں اکاون میچز میں جنوبی افریقہ نے برتری حاصل کی ہے اور ان کا پلرہ بھاری ہے تو دوسری جانب اکتیس مرتبہ جنوبی افریقہ کو پاکستان نے مات دی ہے اور ایک میچ بے نتیجہ قرار پایا ہے تہم اس حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان ٹیم اور جنوبی افریقہ عالمی ایونٹ آئی سی سی مینز ورلڈ کپ میں پانچ مرتبہ آمنے سامنے آ چکے ہیں جہاں تین دو سے جنوبی افریقہ کو برتری حاصل ہے یاد رہے کہ دوہزار پندرہ میں عالمی ایونٹ میں گرین شرٹس نے مضبولک کی قیادت میں انتیس رن سے جنوبی افریقہ کو مات دی تھی تو پھر دوہزار انیس کے ورلڈ کپ میں قومی کرکٹ ٹیم نے سرفراز احمد کی قیادت میں لوٹس کے مقام پر انچاس رن سے جنوبی افریقہ کے خلاف کامیابی سمیٹی تھی اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے کرکٹ کا ایک بڑا نام سابق چیف سیلیکٹر پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کافی اہم رکن سمجھے جانے والے بطور ٹیس کرکٹ اور وکٹ کیپر بیٹر جناب وسیم باری صاحب نے جناب بہت شکریہ اکمتی وقت دینے کے لیے وسیم باری صاحب اس حوالے سے بات کیجئے پاکستان ٹیم کے جو نتائج ہیں ورلڈ کپ میں انتہائی مایوس کون ہے لیکن اب بھی خلاڑی کپتان یا پھر بیٹنگ کوچ کے حوالے سے بات کیجئے تو وہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں ورلڈ کپ میں اب بھی ان کا سفر جو ہے سیمی فائنل کے لیے جاری ہے کیا کہیں گے پاکستان ٹیم کو اب سارے اپنے میچ جیتنے ہوں گے جیتنے نہیں ہوں گے لیکن رن ریٹ بھی بڑا اچھا رسنات کرے گا کیونکہ سنس افریقہ کا رن ریٹ بہت اچھا ہے بہت تیز ہے اور سیریا کا بھی بہت تیز ہے اور پاکستان ٹیم کپ پہلے جیت چکتا ہے تو پاکستان پر میں چیزی کی تھوڑی چینج کرنی پڑے گی چیزی میں اس پر پہلے دس پدھرہ اوور میں پریکٹ فرم بنانا چاہیے اس کے بعد دیس سے تیس اوور میں کنسولیڈیشن کرنی چاہیے اور آخر دس اوور میں ایکسیلیریشن سے تیزی مر لانی چاہیے پاکستان پاکستان کو ایسے کھیلنا چاہیے اور یہ ایک نیا ورس پر شروع ہو گیا ہے اور اس میں کسی کی سورٹی کی گل جائش نہیں ہے ہاروے کی پاکستان پاکستان کو توجہ دینی چاہیے چیزی کیوں کہ ایک معاوورہ ہے ایکیچی لگن میچے اگر آپ کیینٹ نہیں پکڑیں گے تو میچن نہیں کی سکتے میں سمجھتا ہوں کہ اسی کوئی بات نہیں ہے پاکستان ساؤتن آخر آسکتا ہے لیکن اس کو بیٹنگ، فیلڈنگ اور بولنگ اچھی کرنی ہوگی اور بولنگ میں بھی تیوی بولنگ کرنی ہوگی بگٹی کے اندر اور چورپس بولز نہیں کرنی ہوگی گراؤنڈ ہوتے ہیں چورپس بولز اگر آپ کرتے ہیں تو چکے اور چوکے لگتے ہیں تو آپ کو اپنی چیزی سمپل رکھنی ہوگی اور اپنے آپ پر روسہ کرنا ہوگا اور انشاءاللہ اکسان اور اکسان ساوٹ ابریکہ کو ساوٹ افریقہ کی تیم اس طرح بڑے فارم میں ہیں ان کے پہلے پہلے چھے ویڈسمنٹ بہت فارم میں ہیں بہت سوزی سے کھیل رہے ہیں اور پاکستان کو ایسا کھیل پیش کرنا ہے جو ابھی تک کنی میں نہیں کیا ہوتا بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں لیکن ایک جانب جہاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایونٹ جاری ہے پاکستان کے گیند بازوں کی جانب سے جو پرفارمنس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس طرح سے تسلی بخش پرفارمنس نہیں پاکستان کے گیند بازوں کی تو کیا سمجھتے ہیں بابر آزم کے پاس ان کے کونسا اہم ہتیار ہے جنہیں وہ جنویبی افریقان بلے بازوں ان خلاف استعمال کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اپنی سٹیٹیجی جو ہے ویڈٹ لینے کی سٹیٹیجی ہونی چاہیے رن روکنے کی سٹیٹیجی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ ویڈٹیں لیں گے تو رن روکے لیں گے اگر اپنی سٹیٹیج نہیں لیں گے تو ہم نہیں رکیں گے اور جو شروع میں چانسز نکرتے ہیں اس میں کیچ پکڑنے کی جو بھی ہوتا ہے اگر آپ رن آؤٹ تکڑ لیں اور کیچ پکڑ لیں اور بولنگ میں بولنگ جرہ ان لائن میں کمیٹیجر سٹینڈر گین کریں تو میں ایسا ہوں کہ پاکستان کو چانس ملے گا اور پاکستان پاکستان بیٹن میں چاہیے کہ پہلے دوسرے کے سب اپنے لیوڈنا کریں پارٹنرشپ کریں روٹیشن آف سٹائی کریں سمپل چیزیں اپنا اپنا اپنے سٹیٹیج میں سمپل رکھیں اور زیادہ لبی چوڑی سٹیٹیج پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے سمپل سٹیٹیج نہیں رکھیں اور اس سے اگر یہ اپنائیں گے تو انشاءاللہ پاکستان کامیاب اپنے تک اچھا سر جادے جادے آخری سوال آپ سے کرتا ہوں اس حوالے سے کہ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سابق کھلاڑیوں کے جانے چاہیے بیانات سامنے آرہے ہیں محمد حفیظ کہہ رہے ہیں کہ بابر آزم کو معافی مانگنی چاہیے معذرت کرنی چاہیے کہ انہوں نے اماد وسیم کو ٹیم میں نہیں لیا تو اب ہمارے پاس مزید کونسے آپشنز ہیں جو ہمارے زفت کھلاڑی ہیں یا افریج جن کھلاڑیوں کو موقع نہیں دیا گیا ہے کل کیا اسکوارڈ میں تبدیلی ہونی چاہیے پاکستان ٹیم کو اگر کل میدان میں اترنا ہے تو کسی تبدیلی کے ساتھ اترنا چاہیے نہ پھر سیم کمبنیشن کے ساتھ زیادہ ٹیم چینجز نہیں کرنی چاہیے اور انجاز بھی نہیں ہے کیونکہ اس ٹیم کے ساتھ جائے گی آپ کو اسی ٹیم کے ساتھ جائے ایک ٹیم کے ساتھ اترنا چاہیے اور بابر آزم کو سپورٹ کرنی چاہیے اور اس کی ہمت افضائی کرنی چاہیے اور بابر آزم کو جلیری سے کھیلنا چاہیے اگر جلیری سے کھیلیں گے پاکستان ٹیم تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کسی تفاومنس کرے گی اجید بھی سکتے ہیں ابھی تک بہت اچھا کھیل پیشت ہے رہی ہے اور ضرور نہیں ہے کہ ہمارے خلاف بھی وہ اچھا کھیل پیشت ہیں بلکل نییدرلینڈ کے خلاف وہ ناکام ہوئے تھے بلکل وجہ فرما رہا ہم کل حمد سے کھیلیں اور نیری سے کھیلیں اور اگریسیف کھیلیں تو پاکستان ٹیم ہندو کو ہرا سکتی ہے اگر سر میں آپ کی بات کو سمپ کروں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان ٹیم اگر اگریسیف موڈ میں کھیلے اپنا نیچرک گیم کھیلے تو کل میدان مار سکتی ہے جی اور کیچز پکڑنے ضروری ہیں فیلڈنگ بہتر ہونا بہت ضروری ہے بلکل اگر فیلڈنگ کیسان ٹیم پکڑ لے اور کیچز نہیں چھوڑے تو ہو سکتا ہے کہ ساوڈ اپری گیزی ٹیم کسنا بڑا سکور نہ کر سکتے بلکل بہت شکریہ کمتی وقت دینے کے لیے وسیم باری صاحب مار ساتھ گفتگو کر رہے تھے اس حوالے سے بزری آوریو کال انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان ٹیم کو اپنی اپروچ پہتر کرنی ہوگی اور پروگرام میں وقت تو ایک شورٹ بریک کا شورٹ بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان کے قومی کھیل ہاکی کے حوالے سے جس کے اندرونی معاملات انتہائی زیادہ گمبیر ہوتے جا رہے ہیں جس کے حوالے سے کچھ اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی اس کو پروگرام کیسا بنائیں گے کئی نہیں جائیے کہ دیکھتے رہیں کھیل کر جیت پروگرام ایک بھر سے خوشحان دید قومی کھیل ہاکی کے اندرونی معاملات برے سے بتر اور خراب سے خرابتر ہوتے جا رہے ہیں جہاں قومی جونئر ہاکی ٹیم سلطان جوہر ہاکی کپ میں شرکت کے لیے ملیشیا روانہ ہو گئی ہے ایونٹ ستائیس اکٹوبر سے چار نومبر تک ملیشیا کے شہر جوہر باروں میں منقض ہوگا البتہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سربراہ برگیڈیا ریٹائرڈ خالد سجاد خوکر نے اکیس رکنی خلاڑیوں کے ناموں کے حوالے سے منظوری دی تھی تہم اس حوالے سے انہوں نے بعد اضاف آفیشلز کے ناموں کا بھی اعلان کیا تھا جہاں ہیٹ کوچ کے فرائز سابق آلمپیان ہنیف خان کے سپورٹ کیے گئے تھے تو دوسری جانب کوچز میں آصف احمد محمد علی اور سابق آلمپیان شکیل عباسی شامل تھے لیکن نیا تنازہ تب سامنے آیا جب ہیٹ کوچ ہنیف خان نے ٹیم کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اس حوالے سے اپنا موقف بھی جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سربراہ سے اقتلافات کی وجہ سے نہیں جا رہا ہوں پرسیڈن پاکستان ہاکی فیڈریشن دلیہ سجاد خوکر نے مجھ سے کہا کہ آپ سیلیکشن کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے ٹیم بنا لے جونیر کی کیونکہ ٹائم اتنا ہے نہیں اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کام دے کہ ٹیم مینجمنٹ بھی بنا لے تو میں نے دونوں ٹیم مینجمنٹ بھی بنا دی اور سیلیکشن کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے ٹیم بھی بنا دی تو انہوں نے بیس رڑ کے سیلیکٹ کی ٹھیک ہے تو میں اس کے لیے یا نہیں دہ میں نے اٹھارا جاتے ہیں اٹھارا جائیں گے بیس پیو لے کے جا رہا انہوں نے کہا یہاں بیس لکھ لیں بیس لے جائیں گے میں نے اچھا ٹی کہ تمہاری مرضی تم لوگا بیس رکھنا چاہتے ہیں بیس رکھ لو تو یہ بیس رڑ کے رکھ لیا انہوں نے صبح برگیڈیر صاحب کے پاس گئے انہوں نے دکھائی تو ان کے پاس سے دکھا کے جب واپس آئے تو میرے پاس تو میں نے کہا یا کیا وہ اکلہ سر میں نے دکھا کے آگئے ہیں انہوں نے اپروف کر دیئے میں نے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے میں نے وہ ٹیم لے کے کرنر آسے نواز کو لے دی جو ٹیم کے میں نہیں جائے میں نے کہا اس کی پیرہ سریلیز نکلوا دو تو انہوں نے کہا کل نکلوا دیں گے تو میں نے ٹھیک تو کل جب میں صبح تک نہیں نکلی تھی دن تک کوئی دو بجے تک نہیں نکلی تھی تو تین بجے کے بعد جو ہے وہ پیرہ سریلیز نکلی تو اس میں اکیس رڑ کے تھے بیس کی جگہ اس میں ایک گول کی بہ بڑھا دیا آپ بتائیں آج تک سیٹری میں کئی ہوا ہے کہ تین گول کی بھر ایک تین سے جائیں آج تک تو میں نے نہیں دے گا دھ سال تو پاکستان کی آگی میں نے نہیں کھیلی پھر اس کے بعد جو ہے دو لڑکے چینج کر دیئے گئے جن کے پاسورٹ کی پرابلم تھی ایک کی ڈیٹ نکل گئی تھی ایک کا پاسورٹ نہیں بنا تھا تو اس کی جگہ دو لڑکے انکلوڈ کیے نہ چیپ کوچ کے ہیڈ کوچ کو بتائے گیا نہ سیلیکشن کمیٹی کو بتائے گیا آخر کار یہ کر کون رہا ہے کس کے ہاتھ میں یہ سب چیزیں یہ میرے سمجھ بھی نہیں آتا تو اس لئے میں نے لہذا یہ سوچا کہ میں ٹیم کے ساتھ نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ میرز منیجمنٹ ہے کل کو میں وہاں لے کے جاؤں گا گورا کوچ ہے وہ اپنی بتائے گا کہ میرے ساتھ ان کو رکھیں ان کو رکھیں میں کس کے لئے لڑوں گا ٹیم سپیٹ خراب ہوگی نا تو اس لحاظ سے میں نے سوچا کہ میں ٹیم کے ساتھ نہ جاؤں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر بریگیڈی ریٹائیڈ خالد سجاد خوکر نے میٹنگ طلب کی تھی جہاں سابق انٹرنیشنل ہاکی پلئیر حیدر حسین کی جگہ رانہ مجاہد کو مقرر کر دیا گیا تھا بطور سیکیٹری تاہم دوسری جانب بریگیڈی ریٹائیڈ خالد سجاد خوکر جو پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سرپرہ ہیں ان کی جانب سے بھی موقف سامنے آیا سابق اولمپین ہنیف خان کے بیان سے متعلق اور انہوں نے سب سے پہلے ہنیف خان کے بیان کی تردید کی اور انہوں نے کہا کہ جونئر ہاکی ٹیم کو بھیجنے کا فیصلہ انہوں نے خود کیا دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیسوں کا انتظام بھی انہوں نے اپنے بلبوتے کیا اور یہ تمام تر چیزوں کے جو لوازمات تھے ان کے اخراجات انہوں نے خود کیے تمام فیصلے انہوں نے لیے اور اس لیے لیے ہی کیونکہ پاکستان کی ہاکی بہتر بن سکے مائل کے اندر شامل کیوں ہوا اب یہ آپ کا ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ یہ آپ کا ٹورنمنٹ سٹارٹ ہوا ہے ٹونٹی تھرڈ کو میرا خل ہے جو آپ کا یہ ٹونٹی تھرڈ ٹونٹی فور ٹونٹی ففت میں دیکھتا ہوں کہ جو آپ کا ٹونٹی سیونتھ کو ٹورنمنٹ سٹارٹ ہوا رہا ہے ٹونٹی تھرڈ کوئی میں ان کو سیلیکشن کمیٹی کے چیئر میں ان کو بولتا ہوں کہ یہ سیلیکشن آپ نے کی ہوئی ہے کہ نہیں جو ہمیں بلائے نہیں انہوں نے ابھی تک سیلیکشن نہیں کی ہم نے کوئی کورس پورٹنس ان کے ساتھ نہیں ہوئی کوئی ان کو اڈریکشن نہیں دی ہوئی ہے ٹوٹل ٹربائل میں تھے کہ لڑکے کیسے سیلیکٹ کرنے ہیں کلیم اللہ اور کراچی بیٹھا ہوئے دو سیلیکٹری آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں میں نے بات کر کے میں نے کہا جی سیلیکشن کر کے اب میں جو پٹ اپ کریں اٹھارہ بندوں کی ٹیم آتی ہے ٹھیک ہے جی اور اس میں اوجیکشن آتی ہے میں نے رولنٹ آلٹمنٹ کو وہاں سے ہالنٹ سے پلایا اس کو میں ریکویسٹ کی اس نے کہا جی میں پہنچ جاؤں گا میں نے ٹیم کے بندے میں اس کو بیجے اس نے کہا سر یہ فرانے فرانے جو ہیں وہ میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں میں خود سیٹسفائیڈ نہیں تھا پہلکہ پوری سیلیکشن کمیٹی بھی نہیں بیٹھی نہ ٹرائل ہوئے نہ کیمپ لگا ان حالات میں میں نے ایک ڈسین لیا کہ یہ ان کو ایز ایک بکوز یہ ہمارا ایک پریپریٹری جو ہے ٹورنمنٹ ہے پیفور دی ورلڈ کپ میں نے بلکہ تئیس لڑکے کیے تھے آپ کس کہہ رہے ہیں میں نے تئیس لڑکے کیے تھے اور پیسے بھی میں نے اپنی جیب سے ساٹھ لاکھ روپے میں نے اپنی جیب سے دیا ہے یہ بیٹھا ہوئے اپنا اخلاق سے پوچھیں اس نے خود نکال لیا ہے وہاں سے اور ہم نے دیا ہے وہ پیسے کو لے کے آئیں میرے پاس ابھی کوئی پیسہ نہیں ہے میں خالی اپنا بینک کیا یہ فرس ٹائم نہیں ہے ایون تنخواہیں جو ہیں وہ میں نے اپنی اس پی ایچ ایف سٹاف کی ساری میں نے اپنی جیب سے دیئے اسی طرح جب آپ کا ایشن گیمز ہوئی تھی تین کرون روپے میں نے دیا تھا تو میں یہ نہیں بات کر رہا کہ پیسے کی بات ہے میرا پیشن تھا میں نے کہا شاید یہ کچھ چیز لڑوز لے آئیں گے اور یہ بڑی آسان بات ہے کنڈگی میں دیکھتا ہوں کو پانچ لاکھ روپے میں نکال کے دکھائے تو یہ بات نہیں ہے میں کیوں دے رہا تھا بکوز یہ اس میں پرولم آیا میں نے اس کو کیمپ کے طور پر بیجیا اور یہ ہے ایک پریپریٹری فیض ہے ہمارا دوسرا یہ ہے کیونکہ انوٹیشنل ٹورنمنٹ ہے ہماری بورڈنگ روجنگ فری ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں ہر دفعہ ہم 18 بندے نئے دے سکتے ہیں ہر میچ میں تو ان کا ایک پریپریشن بھی ہو جائے گی اس کے بعد جو ٹیم بنے گی انشاءاللہ وہ آپ کی ورڈ کپ کے لیے بیس ٹیم ہو گئی ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ واضح طور پر ہنیف خان کی جانب سے انکار کیا گیا جانے سے تو دوسری جانب اس حوالے سے ردعمل دیا پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سربراہ برگیڈی ایر ریٹائر خالص اجاد خوکر نے اور انہوں نے واضح کیا کہ کیا وجوہات ہیں اور ان کا پیشن ہے کہ پاکستان کے قومی کھیل کو بلندیوں کے سفر پر واپس سے لائے جائے لیکن ان تمام تر محرقات میں اگر ایک اہم نقطہ دیکھا جائے تو جو اندرونی معاملات ہیں وہ حل نہیں ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پہلے پاکستان کی نیشنل ہاکی ٹیم کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ہیٹ کوچ موجود نہیں تھے اور وہ ایشین گیمز کھلنے چلے گئے اور ایشین کپ کھلنے چلے گئے جہاں شیناش شیغ جو ہیٹ کوچ کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے لیکن وہ ٹیم کے ساتھ موجود نہیں تھے ان کو ویزا نہیں دیا جا گیا تھا اور ان کے ویزا ایشیوز تھے دوسری جانب اب جو جونئر سائیڈ ان کے ساتھ جو ہیٹ کوچ موجود ہیں وہ بھی جو ہیں مشکلات کا سامنا اس لیے کہ رنگ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نظام ہیں وہ انتائی غلط ہے اور جو طرز عمل ہے وہ انتائی خراب ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ٹیم کے ساتھ نہیں ہوں گے ان تمام طرح صورتحال میں پاکستان کا ہاکی کھیل وہ کس طریقے سے بہتر ہوگا یہ ایک اہم سوال ہے اسی حوالے سے بزریہ آڈیو کال ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کی آقی کا ایک بڑا نام سابق کپتان سابق اولمپین اور اس وقت جو جونئر سائیڈ اس کے بھی ہیٹ کوچ کے طور پر خدمات سے انجام دینی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا بہت شکریہ قمتی وقت دینے کے لیے ہنیف خان صاحب آپ مجھے سن پاریں جی جی سر میں یہ جانا چاہ رہا ہوں ہنیف خان صاحب کیونکہ آپ نے یہ فیصلہ کیا آپ نے کہا کہ جو اندرونی معاملات ہیں یہ کون فیصلے کر رہے ہیں کن کی ایما پر یہ فیصلے ہو رہے ہیں کہ ایک ٹیم دی جاتی ہے پھر ان میں سے تین چار جو کھلاڑی ہیں انہیں ہٹا دیا جاتا ہے انہیں نکال دیا جاتا ہے پھر ایک نئی ٹیم کو ترتیب دیا جاتا ہے تین کوچز جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں آپ نے اس حوالے سے سٹین لیا اور آپ نے یہ بھی کہا کہ تین گول کی پر ایک ہی ایونٹ میں کیوں ہیں یہ تمام تر مورکات پر کیا کہیں گے سر دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سیلیکشن کا میٹن ہے لڑکے دیئے تھے بیس ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ ایک ٹیم دی گئی آفیشل کو بڑے آفیشلوں کو تو انہوں نے اس میں تئیس کر دی ہے ٹھیک ہے جی پھر مجھے بتایا گیا کہ بھائی یہ تئیس ہوگا ہے میں نے سوالی پیدا نہیں ہوتا میں نے بیس کے لیے میں تیار نہیں ہوتا تو تئیس کیسے ہوگا ہے بائیس کیسے ہوگا ہے تئیس کیسے ہوگا ہے تو میں نے کہا میں اس کے لیے تئیار نہیں ہوتا تو یہ تئیس اور بیس بائیس کیسے ہو رہے ہیں میں نے کہا سوالی پیدا نہیں ہوتا اچھا رہی کی ٹیم دے کے جاؤں گا ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا جی ٹھیک ہے پھر بائیس ہوگا ہے پھر تئیس سے میں نے پھر اعتراض کیا تو پیس ہو گئے میں نے کہا ایر میں پیس نہیں لے کے جاؤں گا آپ لوگوں سے پیچھ چکا ہوں تو سلیکشن کا میچی نے مجھ سے دس پیسے سار لے جائیں پیس وہاں پہ جا کے اطلاق دے جیسے کا کوئی اچھا چل جائے تو اس کو انکلوٹ کر لی جائے میں نے اس طرح ٹائم ہے نہیں وہاں پہ آفزرور جب لیے جاتے ہیں لے کے جائے جاتا ہے جب ٹائم ہو آپ کے پاس ہفتہ چھے دن پانچ دن مختلف ٹیموں سے فریلی میچز تھیلیں تو لڑکوں کو ٹرائی کیا جاتا ہے کوئی اچھا کھیل جائے ایکٹر آرڈنری تو اس کو ٹیم میں شامل کر لی دیں تو میں نے جس دن آپ پہنچو کے دوسرے دن تو میچ کھیلنا ہے تو آفزرور کی ضرورت کیا جائے بلکل آپ نے وجہ فرمایا لیکن آپ آگے سنیں آپ آگے سنیں میں نے کہا اچھا چلو تم کہتے ہو پیس لے جاؤ تو پیس لے جاتا ہوں یہ فائنل ہو گئی تو کرنر آسف نواز پہنچو مینیجر ہیں ان کو میں نے یہ ٹیم دے دی ٹھیک ہے کہ اسی پریس ریلیز نکلوا دیں کہنا ٹھیک کہنا انہوں نے فون کیا پی اچھے میں تو انہوں نے کہا ساتھ بچ کے بعد پریس ریلیز نکل سکتی کل صبح نکال دیں ٹھیک ہے میں نے کہا اچھا چلو صبح نکال دیں دو بجے تک پریس ریلیز نہیں نکلی تین بجے مجھے فون آئے کہ صرف پریس ریلیز نکل گئی میں نے اچھا دیکھا تو اکیس نام میں سن رہے ہیں اور سے بلکل بلکل بجا آپ نے فرمایا لیکن یہ سوالے سے اکیس سنیں سنیں پہلے پوری بات سن لیں اکیس رڑکے ہو گئے اکیس رڑکے ہو گئے میں نے کہا یہ کیا چی آپ نے دیس رڑکے دیں اکیس کر دیئے چلیں وہ کسی کا پریشن تھا اس لیے کر دی اچھا ویکیس وہ نام کس کا تھا یہ اور سے سنیں آج تک ہسٹری میں نہیں ہوا ہاکی کی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ ٹون ایوینڈ میں تین گولکیو پر جائیں بلکل دو گولکیو پر تھے پہلے سے سلیچ تھے آپ نے تیسرا گولکیو پر تعلقات کی دنہ پر ڈال کیا بھی جارے ہیں یہ ہاکی کا مزاق ہو رہا ہے میں عزتدار ہوں میں نے ہاکی کھیلی کیا میں نے کوئی جھگ نہیں مرائے گلیڈنڈا نہیں کھیلا تو لوگ مجھ سے ہی سوال کریں ابھی بھی آپ سوال یہی کر رہے ہیں میں ایک کیس ہو گئے تین گولکیو پر کیسے چلے گئے سوال مجھ سے کیا نا بلکل تو اور کوئی بھی کر سکتا ہے مجھ سے تو میں کیا جواب دوں گا بلکل آپ نے بجا فرمایا میرا بھائی کوئی اور کمپیر انٹرنیشن یہ کہہ دے کہ ہاں پھلا زمانے میں تین گولکیو پر جائے دے تو میں ہاکی سرکل میں جانا چھوڑا بلکل آپ نے بجا فرمایا بلکل آپ نے بجا فرمایا آپ کافی سینئر ہے آپ کو اس حوالے سے تجربہ بھی ہے آپ نے اس حلقے میں اپنی جو کنٹیبیوشن ہے وہ کافی طویل دی بھی ہے لیکن میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کیونکہ اس حوالے سے آپ کا جہاں ویڈیو بیان سامنے آیا دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ برگیڈیر صاحب کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آیا انہوں نے کہا کہ تعداد بڑھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے انہوں نے ایک یہ نکتہ اٹھایا کیونکہ آپ کی جانب سے بین و لقمامی کوچس کے حوالے سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے بین و لقمامی کوچس ہمیں فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اور کون ہے جو فیسلیٹیٹ کرے گا ہمیں دوسری جانب انہوں نے بات کی کہ یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں میں اپنے جیب خرچ سے کر رہا ہوں اور کس مہمتے کے تمام تر خرچوں کو اٹھائے تو میں نے برجلیہ صاحب سے تو کوئی بات نہیں کی میں تو اس آدمی کی اتنی عصد کرتا ہوں بہترام کرتا ہوں میرا بڑا ہے اور میں زندگی بر کرتا رہوں گا لیکن کہ ٹیم کے لڑکے بڑھانا کوئی جواز ہوتا ہے کہ جوائے ٹریپ پہ نہیں لے کے جائے جاتا ہے ان کو کھلانے لے جاتا ہے یہ اس کا مصد نہیں ہے کہ آپ کا کل آج پہنچو کل میچ ہے اور آج پہ تیز بائیس بہت شکریہ سر کمتی وقت دینے کے لئے اور ہمارے ساتھ وزری کا آڈیو کال موجود تھے پاکستان کی ہاکی کا ایک بڑا نام ہنیف خان صاحب اور وہ اس حوال سے گفتو کر رہے تھے یہ تھا آج کا پروگرام اجازت دیجئے گا اللہ حافظ کی ہوگا چیزیں گیا موسیقی